سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو اسلام دشمن طاقتیں اور مسلم دشمن طاقتیں خصوصیت کے ساتھ تنظیم کا نام لینا کوئی خباہت کی بات نہیں ہے کہ آریسس تنظیم اور بی جے پی ان کی سادشیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے اور مسلمانوں کو بھڑتانے اور ہندووں کو متحد کرنے کی ایک سادش ان کے ہاں چل رہی ہے شروع ہی سے اور جیسے ہی انتخابات سامنے آتے ہیں انتخابات کو مدعا بنا کر یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں مسلمان بھڑک جائیں بھڑک کر راستوں میں آ جائیں اور ہندووں کے خلاف کو نعرے بازی کرنے لگیں اس طریقے سے ہندو ووٹ کو متحد کرنے کی ان کی ایک سادش شروع سے چلی ہوئی آ رہی ہے ابھی جو ہے چند مہینے پہلے ہجاب کو ایک مسئلہ اٹھا اس سے پہلے کئی مسائل اسی طریقے سے دیکھت تازہ مسئلہ انہوں نے اولیاء اللہ کی شان میں مستاخی کا ایک مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے اب چونکہ یہاں حضرت کی پورش شہید علیہ الرحمہ آپ کا تعلق جو ہے شہر محسور سے یہاں ان کی حکومت سلطن خدا دار کے نام سے سلی رنگ پٹن میں تھی اور حضرت کی جو تاریخ اور سیرہ جو لکھی گئی ہے جس میں اکثر غیر مسلم یہ جو ہے حضرت کی سیرہ اور حضرت کی حکومت نے کس طریقے سے ہندو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے عدل اور انصاف کا کام لیا تھا کس طرح انہوں نے مندروں کی تعمیر کروائی تھی مندروں کو سوغات انہوں نے بھیجی تھی یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں اور وہ تاریخ جس کو ہندو لکھے ہیں اور وہ تاریخ جس کو انگریز لکھے ہیں یہ ساری باتیں مسلم ہیں لیکن یہ شر پسند حضرت کی پورش شہید علیہ الرحمہ کی شبیح کو اور ان کی انصاف پسند حکومت کو بگاڑنے کی کوششیں اور سادشیں رچ رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ناپاک کوششیں ان کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے تو لہذا ابھی جو ہے حضرت کی پورش شہید علیہ الرحمہ کے تعلق سے کسی نالائک نے ایک ایسی کتاب بھی لکھی ہے جس میں حضرت کی پورش شہید علیہ الرحمہ کے دور سلطنت میں جو کارنامے ان کے تھے ان کارناموں کو غلط طریقے سے اس نے پیش کیا ہے نائنصافی وہ کرتے تھے ساری باتیں اس میں جو ہے ذکر کی ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہرحال یہ بھولے بھولے ہندووں کو اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے ان کے ذہنیت کو خراب کرنے کے کوشش ہو رہی ہے اور کوشش ان کے کامیاب نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے وہ جو کتاب کے تحج انہوں نے اسٹیج و ڈراما بھی انہوں نے ترقیب دیا ہے اور ڈراما کرنے کا بھی ایک پروگرام بنائے ہیں اس کے تعلق سے کیا کرنا ہے شہر میسور کے ذمہ دار شہر میسور کے علماء اور میسور مسلم فیڈریشن جو بنی ہے تو یہ بھی جہاں اس کے تعلق سے باخدہ جو ہے فکر مند ہے اس کے تعلق سے مشورے ہو رہے ہیں عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی جو ہے بھڑکاؤں میں نہ آئیں اس کے تعلق سے خانونی طور سے کیا تارروائی ہونی چاہیے ہمارے یہ میلے بھی ہیں وہ باخدہ اسٹیل آنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور دوسرے ہمارے مسلم کارپوریٹر حضرات ہیں اور دوسرے ہمارے جو جتنی مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندے سب جو ہے اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں سب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوری طریقے سے ان کا فتنہ جو ہے دب جائے ختم ہو جائے اور یہ جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں اسٹیل آنے کی کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ اسٹے ملے گا اس کا منصوبہ جو ہے پوری طریقے سے ناکام ہوگا عوام الناس کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے کوئی اس قسم کی کوئی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو آپس میں کوئی بھڑکا ہو بات یا حضرت کی کوئی شہید کے تعلق سیسا ہو رہا ہے مسلمان کچھ نہیں کر رہے ہیں ایسی چیمی گویاں کرنے کے بجائے تو باخیدہ جو ہے ذمہ دار حضرات ہیں آپ ان سے رجوع کریں آپ اگر کوئی بات اسی معلوم ہوتی ہے ذمہ دار حضرات سے معلوم کریں باخیدہ اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اس بارے میں کوشش ہو رہی ہے پوری طریقے سوروکنے کے انشاءاللہ کوشش ہو رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کامیاب ہو گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے لوگ حضرت ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی سیرت کو بگاڑ کر شبیح بگاڑ کر ان کے سلطنت میں جو کار سلطنت کے جو کارنامے تھے ان کارناموں کو غلط رنگ دے کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جمعہ کے ذریعے سے ہمارے مسلمانوں کو بھی معلوم کرائیں گے کہ ہمارے اولیاء اللہ ان کا مقام اللہ کے نمزی کیا تھا ان کے کارنامے کیا تھے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ٹیپو شہید علیہ الرحمہ ان کی حکومت میں کس طریقے سے ہندو مسلمان سب ملجل کر رہا کرتے تھے اور کس طریقے سے حضرت ٹیپو شہید علیہ الرحمہ نے اپنی سلطنت میں سلطنت خدادات میں بڑے بڑے عہدے غیر مسلموں کو دے رکھے تھے مسلمانوں کو بڑے بڑے عہدے نہیں تھے بڑے بڑے عہدے غیر مسلموں کو دے رکھے تھے یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت ہیں حضرت علماء خطبہ سے بھی گزارش ہیں کہ جمعہ کے موقع پر ان باتوں پر روشنی ڈالیں اور لوگوں کو اہداء کریں اور لوگوں کو امن کا ماہول برقرار رکھنے کی گزارش کریں اور اس چینل کے ذریعے سے اتبا کی گزارش کی جاتی ہے عوام الناس سے کہ ہم امن کے ماہول کو برقرار رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانئے کو رجوع ہوں گے اللہ کی رسیق و مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اللہ سے دعائیں بھی کریں گے عیسانی کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں بلکہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا ہو محنت کرنے والے کوشش کرنے والے اس کے تعلق سے محنتیں کریں گے کوششیں کریں گے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے بھڑتانے اور آپس میں ہندو مسلمان کو تفریح کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی کوششوں کو ناکام بنا دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عوام جو ہے دعا بھی کریں گے ہم سب دعا کریں گے اور خصوصا ہر ایک مسلمان مرد اور سب جو ہے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے جو فتنیں جو پیدا ہو رہے ہیں ان سارے فتنوں کو اللہ تبارک و تعالی سلام علیکم بہنسیت ہے آپ ریاست صدر ہیں سر سولہ تاریخ ہیں آج بیس تاریخ کو ڈراما ہونے کے ایک بات کہی گئی ہے آپ نے یہاں پہ میٹنگ میں میں یہاں پہ شرکت کی ہے سر کچھ بافکر لوگ کی یہ فکر ہے کہ ڈی سی آفیس کے روبرو خاموش احتضاج کی سہی ہے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں بس اندرونی باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے یہ صرف محدود مسلمانوں تک نہیں ہے ہر سیکلور فرد یہی چاہتا ہے کہ اس بات کو ایک جامع شکل ایک ایسا کیا جائے کہ سامنے والے کو ایک قرارہ تمہچہ لگے آپ کا کیا سر اس میں آرڈی فیڈریشن آف مسلم آرگنیزیشن ایکشن ایٹم لیا گیا ہے تو یہ ان کا ذمہ داری بتائیں گے کیونکہ ہم اس کو جو بھی ڈیشیشن ہے وہ اپن نہیں بول سکتے بہت سارے ڈیشیشن لیا گیا ہے سنسلے میں سارے ڈیشیشن نہیں ہے یا پارٹی کا ڈیشن نہیں ہے ایک فیڈریشن آف مسلم آرگنیزیشن لیا ہوا یہ کلیکٹیو ڈیشیشن ہے وہ ڈیشیشن جو بھی ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا ہے تو پارٹی کی جانب سے کچھ اقدام ہے سر پارٹی کے پاس جانب سے ہم لوگ جو بھی سنیٹمنٹ دیا ہم ہمارا لیگل سل کو یہ بتائے ہیں اس کو پڑھ کے کچھ کیسا ابجکشن دال سکتے ہیں اس کا بھی کاروائی چاہتا ہے جی اسلام علیکم شاید بھی کل بھی ایک پرویٹ ہوتل میں ایک میٹنگ کی گئی تھی علماء کرام ممائدین تمام موجود تھے اور آج بھی یہاں پہ موجود ہیں اس کے بارے میں آپ نے کیا ڈیشیشن لیا ہے جیسا کہ کتاب نکالی گئی اس کے پیچھے کنٹک کرنے کا پروگرام کر رہے ہیں تو فیٹریشن آف مجسور مسلم آرگ نیشن کی جانب سے سارے علماء مجسور کے سارے علماء دین کی ایک صدارت میں حال پورے پولٹیکل پارٹی کو ساتھ میں وہ فکر رکھتے ہوئے مجسور فیٹریشن نے یہ بیڑا اٹھایا ہے ماشاءاللہ میں ان کیا شکر گزار ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھ کر آنا ہے تو آگے بڑھ کر آنے کے بعد کل ایک میٹنگ ہوئی تو آج بھی ایک میٹنگ ہو کر ہے انشاءاللہ اور بہت سارے ذمہ داراں جو حضرت ٹیپو شرطان شہید کے بستی میں رہنا والے ہیں آگے بڑھ کر حصہ لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیپو کی بستی والے سارے ملک میں ہم جہاں بھی جائے ٹیپو کی بستی والے اسی طرح سے ہمیں جانا جاتا ہے تو ہمیں ٹیپو کی بستی میں رہنے کی وجہ سے جب بھی کوئی ایسا خوم کا مددہ آتا ہے ہم ایک ہو کر انشاءاللہ علماء جو ذمہ داری دیں گے اور محصور مسلم ویٹریشن جو ہمیں کام دے گا انشاءاللہ ہمیں وہ کام کرنے کے لئے رڈے گے بلو سیر کلیم بے اسلام علیکم جیسے آج کل جو ہے جو ہے رضیانہ نامے اڈینڈا کریا پا جو ہے ڈیریکٹرنہ کا انہیں جو ناٹک بنانے کی جانا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جیسے دو سال پہلے جو اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی اڈینڈا کریا پا جو کورکس دعوی پتا ہے جب سے جو لیککر جو ہے اسی دن جس دن شپس لیا تھا اس دن سے بھی جو ہے اس کی جو ناراضی حضرت ہمارے شہید ریب سلطان کے پارے میں بہت بے خدا باتیں کرتے ہیں جس سے جو نان مسلم جو ہے بہت سارے جو ہے اس کے ساتھ ناراضی دو سال پہلے بھی کہتے ہیں ابھی حالی میں جو کہ معلوم ہوگا کہ اس سال جو ہے فیبروری میں جو ہے ایک فیلم اندسٹری کا جو ہے رنگائے نام جو ہے آٹھ دن کا ایک فیلم فیسٹر ہونے والا تھا اس میں جو ہے سولے بلے جتے بھی جو ہندوتوا کے تعلق سے آریس تعلق تھے ان کو آوان جو کر رہا ہے جتے بھی سنگلور محصول ہیں سب لوگ جو ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں سکھی بھی ایک گورورمنٹ رنگائے نام جو ہے گورورمنٹ کا ایک وقت ہے ایک گورورمنٹ کا جو پروگرام ہو رہا ہے تک مطلب ایک کمیونل ہارنہ نہیں کچھ توڑنے والے کو کیوں بلا رہے ہیں جو بہت بڑا ایک پروڈیش چلا جس کے وجہ سے تقریب میں تقریب 20-25 دن لگاتار چلا گیا پھر اس کے بعد جو ہے جو سیکنڈ فلو جو آ گیا ہمارا پروڈیش کی وجہ سے جو ہے وہاں سے پروڈیش ہٹانا ہے اس کے بعد بھی جو سوڑے بھلے آتا ہے اور ایک کوئی اس کے ساتھ توبلایا جاتا ہے مدود کیا جاتا ہے ابھی دیکھیں ان کی کتنے خطرناک ان کی سوچ ہے کہ جب جب اس پروگرام میں جو مہمانے کسی سے آکر ہیں دیں یہ گورورمنٹ کا پروگرام وہاں پر ہجاب کے تعلق سے لے کر سوڑے بھلے اور دوسرا بھی بات کرتا ہے کہ مسلمان اور لوگوں کو یہ اس مادیم سے بولا جا رہا ہے آپ کو جہاں بھی چھپنا ہے جہاں بھی آپ پیلنا ہے ہجاب کہیں بھی پچھا پھن لو لیکن فیسکٹ اور بال کو چھوڑ کر کرنا ہے یہ ہمارا ہر رہے کرتا ہے تو کتنی نفرہ پھیلانے اب یہ حالی میں دیکھیں تو ناٹک سوف اپیسوٹ کا جو ہے ناٹک کرنے والے ہیں اب اس کا علق سے لوہ ہے فیڈرشن میں جو بات بھی ہے آج ابھی علماء کرام جو ہے ہماری فیڈرشن کے کو فیصلہ ہونے کے بعد سترہ تاریخ کو جہاں جلا درشی میں گسٹوز میں جو ہے سب کو بلا کر کل کل کو سولہ تاریخ آج پندر آئے نا کل نے پرسل سترہ تاریخ کو جو ہے اس کے ایک تعلق سے جو ہے یہ ایک نان مسلم کو جلا درشی میں گسٹوز میں بلا کر رہا ہے ان کی بھی جو ہے رائے مشورہ لے کر جو ہے زیادہ سے زیادہ تر کمپلینڈی جو ہے آج روی ورمہ جو ہے سٹنک کے ہائی کورٹ کے لائر ہیں بڑے فیمیس لائر بھی ہیں انہوں نے اگلوکینڈ بھی ہیں ان سے بھی ملاقات کی آج انہوں نے یہ کراتے کہ زیادہ زیادہ ہوتا ہے کمپلینڈ اپ کر کے اس پر ایف آئر کرنے کے لئے یہ ہی کوشش رہے گی بیس تاریخ تک جو ہے امید ہے کندلان مسلمس بردرز بھی ہیں ہمارے جتنے بھی آرگنیزیشنر وہ لوگ بھی مل کر جو ہے یہ فیئر کرنے والے بس ہوتا